اللہ رحمان الرحیم Today's topic of discussion is Mycobacteria Mycobacteria tuberculosis Mycobacteria laparoi اس کی revision کرنے والے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو Like اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ بھی کہہ رہے ہوگے میں تنہا جلدی جلدی کیوں بول رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ویڈیوز اس لئے اپلوڈ نہیں کر پا رہا کیوں کہ مجھے جنجوائیٹس رہا ہے سیویر جنجوائیٹس جس کے ورے سے بولنے میں کافی زیادہ مشکل اور دکھت پیش آ رہی تھی لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑا بہت recover کر گیا ہوں تو آپ نے بھی دعا کرنے ہی اور آپ نے کہہ کرنا ہے ویڈیو کو Like بھی کرنا ہے One like for One personal improvement Mycobacterium tuberculosis ہوتا ہے اس چپٹر کے اندر آپ نے Mycobacterium کے دو سپیشیس کو پڑھنا ہے Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium Leparoi اور اس کے علاوہ Atypical تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ Mycobacterium دو طرح کا ہوتا ہے typical اور Atypical جو typical ہوتا ہے وہ بزید دو ٹائپ کا ہوتا ہے tuberculosis اور Leparoi باقی سارے کیا ہوتے یہ Atypical ہوتے ہیں اب Mycobacterium کے بارے میں introduction پڑھ لیتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ Mycobacterium اس گرام سٹیننگ نہیں لیتے اور وہ کون سے چھے بیکٹریا ہے Mycobacterium کے علاوہ جو گرام سٹیننگ نہیں لیتے ہوتے تو آپ نے جانا اس ٹیبل کے طرف اس چپٹر میں آنا اس سے دوسرے چپٹر کے اندر تو یہاں پہ Mycobacterium لکھا ہوا ہے Mycobacterium tuberculosis لے پرائی یہ گرام سٹیننگ نہیں لیتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ Mycolic acid کی cell wall کے اندر بڑا ہوتا ہے Mycolic acid کی long chain fatty acid ہے اور کون کون سے نہیں لیتے Spirochety treponimopallid Mycoplasma نیمونی یہ ساب سے چھوٹا بیکٹریا اور اس کی cell wall کے اندر اسٹی رولز اس کی بس cell wall ہوتی نہیں اور اس کی cell میں بھی ان کے در اسٹی رولز ہوتے گا نیوجینیلا نیموفیلا یہ کیا ہے HBL ممونک آپ نے پڑھا ہوگا نیموفیلا انفلونزا بارڈ تولہ پرٹیوس اور نیوجینیلا نیموفیلا تینوں کے تینوں respiratory gram negative rods ہوتے گا اس کے لئے علاوہ Climidia ہے دونوں کے دونوں obligate intracellular pathogen ہوتے گا تو یہ 6 بیکٹیریہ ایسے جو gram staining نہیں ہوتی تو مائیکو بیکٹیریہ کے لئے جو gram staining نہیں ہوتی بلکہ z staining ہوتی ہے آپ نے practical perform کیا ہوگا جس کو بولتے ہوتے گا تو مائیکو بیکٹیریم چونکہ پہلی بات ہے آرابک ہوتے ہے تو یہ ایسی انوارمنٹ کے دل رہنا پسند کرے جہاں پہ oxygen زیادہ آتی ہے اور ہماری بوڈی کے اندر oxygen سب سے زیادہ جو organ کرتا ہوتا ہے وہ lungs lungs proper oxygen کرتا ہوتا ٹھیک ہوگیا تو سب سے richest جو oxygen کا supply ہوتا وہ lungs کے اندر گرو کرے گا پہلی بات آپ پہلی چلے گئے اس کی mode of nutrition یا habitate کیا دوسرا اس کے کیا importance یہ ہے جب آپ گرام نیگیٹیو سٹیننگ کروگے تو آپ پہ بیکٹیویا نظر آئی گے ہی نہیں اسیڈ فاسٹ سٹیننگ کروگے تب ہی آپ کو اسی طرح نظر آئے گے تو یہ اسیڈ فاسٹ ہے بیسی لائی ہے تو یہ پوائنٹ ان کے میکروسکوپک ایڈنٹیفیکشن کی طرح لیڈ کر رہا ہے یہ نہ ہی گرام پوزیٹیو نہ ہی گرام نیگیٹیو ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ اسیڈ فاسٹ ہے ایک اور بیکٹیریا بھی ہے جو اسیڈ فاسٹ ہے وہ ہے نوکاری نوکاری ایسٹیوائٹس کے ایکٹینومیس ہے دوسرا بیکٹیریا جو ایکٹینومیس اسیڈ سے بیلونگ کرتا ہے اس کے نام ایکٹینومیس اسرائیلی جو فیلیمنٹس بیکٹیریا ہوتی دوسرا نوکاری ایسٹیوائٹس ہوتا اب اسیڈ فاسٹ کا مطلب کیا ہوتا آپ پہلے بھی بتاشر کو دوبارہ بتا رکھنا اردو میں مطلب یہ ہوگا جس طرح روزے میں آپ کھانا بینے کو چھوڑ دیتے ہو جب آپ اس کو ایسٹیوڑک ڈائی دو گے تو ایسٹیوڑک ڈائی سٹین ہوتے جس کاربول فیوسین سٹین بولتے اس کو ریٹین کر لیکن جب آپ ڈیکلرائی ایجن ڈالتے جو اصل میں ایسٹ ہوتا ایتھان ایتھان ایڈر ہائیڈرو کلوری ایسٹ ہوتا تب اس کے نتیجے میں یہ دی کلرائز نہیں ہوتا اپنا پرائیمری کلور کو نہیں چھوڑتا یہ سٹرونگ ایسٹ ہوتا اب اس کی سلوال کے اندر ایسا چیز جس کی وارے سے ایسٹ بن گیا تو اس کی سلوال کے اندر ہائی لیپیٹ کونٹین جس ہوتا میں ایمپورٹن پروپرٹیز کے اندر بتاؤ مائی کو لیک جاتا ہے جو میجر پیتھو جن ہوتی آپ کو بتا بیٹری آجاتا بہت سارے بیکٹری آجاتا جو تی بی لائک ڈیز کرواتے گے لیکن ان کی فریقوینسی کافی زیادہ کام ہوتی ہیں ان کے اندر کون کون سے آتا اس کے اندر ای آتا م آتا آتا م آتا آجاتا جو تی بی لائک ڈیزیز کرواتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ مائکو بکٹیریم چلونی ہے جو کہ AIDS والے پیشنٹ کے اندر یا ان پیشنٹ کے اندر جن کے در پروسٹھیٹک ڈیوائیسز ایمپلانٹیٹ ہوتے ہیں جیسا کسی اندر پروسٹھیٹک ہارڈ ویلس ہوتے ہیں سوری فور ڈیٹ فلائی تو پروسٹھیٹک ڈیوائیسز یا جس کی ایمیونٹی سپرس ہوگی AIDS کی وجہ سے تو ان کے اندر ان کا انفیکشن ہوتا ہے مائکو بکٹیریم چلونی کا جبکہ مائکو بکٹیریم کینس آئی ہو مائکو بکٹیریم ایویم انٹر سیلور کمپلیکس یہ ٹی بی لائک ڈیزیز کرواتے ہیں لیکن اس کے فلیکونسی کام ہوتی ہے ہمارا مین فوکس ہے مائکو بکٹیریم ٹوبر گلوسز آپ کو پہلے سے بتاتا جاؤو ٹی بی پاکستان کی نیشنل بیماری ہے اور اس نیشنل بیماری کے بارے میں کوئی سوال نہ آئے اگزائن کے اندر ایسا پوسیبل نہیں آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو اچھے تیرے کیسے دیکھ لوگے تو آپ کو لیو انسل پڑھنے میں کافی زیادہ سانی ہو جائے گی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں مائکو بکٹیریم ٹوبر گلوسز کو تو مائکو بکٹیریم ٹوبر گلوسز کے بارے میں آپ نے یہ بات دیکھنا ہے کہ ٹوبر گلوسز یا ٹی بی کرواتا ہے اس کے امپورٹن پروپرٹیز کو دیکھ لیتے ہیں اب امپورٹن پروپرٹیز کو ہم ہیڈنگ بنا کے پڑے گی سب سے پہلا کیا ہوگا مائکو بکٹیریم کی گروت کی بارے میں پڑھتے ہیں اب اس کی گروت ہوتے ہیں کافی زیادہ سلو گروت ہوتے ہیں اب اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جب آپ لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کرتے ہیں تو لیبارٹری کے اندر اگر آپ اس کی کلچر کرنے بیٹھا ہوگے تو کلچر کرنے میں اس کو چھے سلے کر آٹھ ہوتے دو مہینے لگ جائے گے ٹھیک ہوگے اس کو کرنے میں اس سے پہلے کہ کلچر نیگٹیو وہ آپ کو چھے سلے کر آٹھ ہفتے تک ویٹ کرنا بڑتا ہے اس کی گروت کافی زیادہ سلو ہوتی ہے اس کا ڈبلنگ ٹائم اٹھارہ گھنٹے ہوتا ہے جبکہ دوسرے بیکٹیریے کا ڈبلنگ ٹائم ایک گھنٹے ہوتا ہے ڈبلنگ ٹائم کا مطلب ہے کہ اٹھارہ گھنٹے کے بعد ایک بیکٹیریے دو میں ڈیوائیڈ ہوگا پھر اس اگلے اٹھارہ گھنٹے کے بعد دو چار میں ہو جائے گا پھر اس سے اٹھارہ گھنٹے بعد چار سے آٹھ بن جائے گے تو اس کا ڈبلنگ ٹائم کافی زیادہ لونگ ہے اور اس کی گروت کافی زیادہ سلو ہے تو اس کا مطلب آپ کو چھے سلے کر آٹھ ہفتے تک کا بندوبست کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ اس کا کیا ریزلٹ آئے گا لے بارٹری کا تو اس کی سلو کلچر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں لوین سٹین جینسن میڈیوم ال جے میڈیوم اس میڈیوم کے ادھر کمپلیکس نیوٹریانٹس ہوتے ہیں اس کے ادھر نیوٹریانٹس ایسے ہوتے ہیں جو صرف اس بیکٹیریے کی گروہ کرواتے ہیں ایک یاک ہو گیا اور ایک ڈائز ہوتی ہے جن کو بولتے ہیں میلیچائیڈ گرین میلیچائیڈ گرین کرتی کیا ہے جو سپوٹم کا سیمپل ہوتا اس کے ادھر نورمل فلورا والے بیکٹیریہ بھی ہوتے ہیں اب سپوٹم کے ادھر کونسی نورمل فلورا والے بیکٹیریہ ہوتے ہیں ہم نے اس چیپٹر کے طرح فانہ پڑھے نورمل فلورا والے چیپٹر کے طرح اور یہ والا ٹی بل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ والا ہیمار مائکرو بائیو ہمارا سکن کے ادھر سٹیفالا کوکس اپی درمیڈاس ہوتا ہے نو سکن کے ادھر سٹیفالا کوکس اوریاس ہوتا ہے ماؤت کے اندر اور ماؤت کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ماؤت سے پیچھے ہی اورل کیاوٹی سے پیچھے ہی فائرنگز پڑھا ہوا ہیں تو ماؤت کے اندر اور فائرنگز کے اندر ویریڈین سٹیفالا کوکس ہوتا ہے جبکہ دنٹل پلاکس کے اندر سٹیفالا کوکس میوٹنز ہوتا ہے جبکہ جنجیوال کریویس کے اندر میں میمونک بتایا تھا بیس والا بیس لیکن اس بیس میں لازم میں ای کے جگہ افار ہے بیسے بیکٹیویوائٹس ہیں ای اسے اکٹینومایسیز ہیں ایس سے سٹیپٹر کوکائی اور ایس سے فیوزو بیکٹیریام ہے تو بیس آفالا جبکہ کلون کے اندر بیکٹیویوائٹس پہ ریجیلس اور ایک کلائی ہوتے گا بجائے نا کہ لیکٹو بیسیلس کے کلائی اور گروپ بی سٹیپٹر کوکائی ہوتے گا ٹھیک ہو گیا وہاں پہ سٹیپٹر کی طرف آتے گا تو ملچائی ڈگرین کا منفنکشن کیا ہوگا اس ڈائی کو کہہ کرنا ہماری نورمل فلورا والے کو سپریس کر دینا کہ اس کے اندر سپیوٹم کے اندر کیونکہ یہ والا جو ٹی بی کا انفیکشن ہوتا ہے یہ ہماری ریسپاریٹری ٹریک کا بیسے تو پرائیمیری ریسپاریٹری ٹریک ہے لیکن یہ اور اورگن کو بھی انفیکٹ کر دے گا جس طرح بہنس ہوتی ہے برین کو بھی کرتا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آئی ٹی کو بھی کرتا ہوتا ہے ہم ان سب کو دیکھیں گے تو یہاں پہ میڈیکلی امپورٹنٹ مائکو بکٹریم لکھا ہوا ہے اب اس کے اندر میں نے کچھ چیزیں انڈرلائن کی بھی ہے پہلے آپ اس ٹیبل میں سمجھ رہو کی ریبل میں لکھا ہوا کیا ہے اس ٹیبل کے اندر آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جو مائکو بکٹریم ہے دو طرح کیا ٹی بیکل اور ایٹی بیکل ہوتی ہے چلونی کمپلیکس ہے ٹھیک ہو گیا اب ان کے بارے میں کیا بات نوٹ کرنی ہے جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا صرف ان کو اب جو دو ایک بیکٹرییا ایسا ہے جس کی گروت نہیں ہوتی بیکٹریولوجیکل میڈیم کے پر وہ ہیں مائکو بیکٹریم لپرائی کے پر یہ بات میں آپ کو پہلے یہاں سے بتا چکا ہوں ٹھیک ہو گیا اور جو بیکٹریولوجیکل میڈیم مائکو بیکٹریم ٹوبرکلوسز کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں لوگین سٹین جنسل میڈیم جس کے اندر ایگ یوک اور میلیچائیڈ گرین ہوتا ہے اور چیز میں نے کیا انڈالین کی ہوئی ہے کہ ہماری بوڈی ٹمپریچر کے اندر یہ ان فیو ہماری بوڈی کے اندر کس ٹمپریچر کے پر گروہ کرنا پسند کرتے ہیں تو مائکو بیکٹریم لپرائی اور میرینم ان دونوں کے اندر سمیلیاریٹی یہ علم سے اپنی یاد ہکنا آپ نے کی علم تو پڑھتے ہوگا نا نیٹمی میں تو علم دونوں تھرٹی ٹو پر کرتے ہیں باقی سارے ہماری نورمال بوڈی ٹمپریچر کے پر کرتے ہیں جسے تھرٹی سامنے والا مائکو بیکٹریم ٹوبر کلوسز کا موڈ اور ٹرانسپیشن رسپاری ایکٹی ڈروپ لیٹ ہے ٹھیک ہے جبکہ جو مائکو بیکٹریم لپرائی کا مائکو بیکٹریم بوویس بوویس نام سے لگ رہا ہے کہ بوائن سنوار نکلا ہے اور بوائن مویشیوں کو بولتے ہیں تو ان کا جو ملک ہوتا ہے انفیکٹیڈ اینیمل کا ملک ہوتا ہے اس سے یہ ٹرانسپیٹ ہو چاہتا ہے جبکہ یہ مائکو بیکٹریم مائرین نام سے لگ رہا ہے کہ مائرین ہے سمندر کا پانی ہے تو یہ وارٹر سے ہوتا ہے باقی سارے کیا ہوتے سوئل اور وارٹر دونوں سے ہوتے ہیں اب پہلا پوائنٹ تھا گروت والا دوسرا پوائنٹ ہوگا موڈ آف نوٹریشن میں نے کچھ یہاں پہ کچھ پوائنٹ بنائی رہی ہے آجلا پوائنٹ کیا ہوتا موڈ آف نوٹریشن تو مائرین بیکٹریم آپ کو پہلے بتاو چکے کوئی ایروبک بیکٹری ہے تو یہ ہائیلی جائے کو لیتے نہیں capture نہیں کرتے اور اس کی وجہ کیا ہوتے کیونکہ ان کے اندر very long chain fatty acid ہوتا ہے ان کے اندر carbon 78 silicon 90 تک ہو سکتے ہوتے ہیں ان کے سلوال کے اندر اب اس کے علاوہ کچھ important sdq watcher جس کو میں نے اندر لائن کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ کہتے کہ سلوال کے اندر کچھ specific antigens ہوتے گا ایک ہے code factor code factor chemical name tree halos dimycolate نام سے لگ رہا ہے کہ 2 mycolate is it کو ملا کے اور آپ نے اس کو tree halos ملا دی ہے tree halos ایک I think tree halos disaccharide ملے کی گلوکوز گلوکوز 1 1 پتے نہیں اس طرح کچھ dimer تھا disaccharide تھا tree halos dimycolate code factor virulence factor virulence factor factors جو pathogenicity کو بڑھا دیتے ہوتے جس کے پاس کیا code factor ہوگا وہ virulency show کرے گا وہ pathogenicity show کرے وہ بیماری کو بیماری پھلائے گا اب اس کو code factor اس لی بولتے ہے کیونکہ اس کی جو growth ہوتی ہے بلکل snakes like serpentine cod like pattern snake ہوتا ہے اس طرح سے growth ہوتی ہے mycobacterium tomber losses کی اس کیونکہ virulency کے وجہ سے ہوتی اس کے لابہ کچھ اور proteins بھی ہوتی ہے ان کے پاس جب وہ wax سے combine کرتی ہے wax کے ساتھ تو وہ delayed hypersensitivity reaction کروا دیتی ہے اور یہ type 4 hypersensitivity reaction کروا 1 2 3 4 پہلے 3 جو ہوتے انٹی body mediate ہوتے جو آخر چوتھا والا وہ cell mediate ہوتا ہے ٹی ختم ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہوتا اب یہ protein ہوتی کی ہے ایک test کرے گی ہم skin کے اوپر جس کو بولے purified protein derivative test اس کو باہر explain کروں گا اس کے لئے antigen کے طور پر ریزیسٹنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اگر کسی نے کچھ تھوکا ہو ہے splutum اگر باہر کی طرح پڑھ آئی ہو بھی گیا تب اس کے TB والے strains ایسی ہوتی ہے جو isoniazoid سے resistant ہوتی ہے بہت ساری antibiotic سے resistant ہوتی ہے ملٹی drug resistant ٹھیک ہو گیا تو resistance کا mechanism ہوتا ہے cromosomal mutation کیونکہ اس organism پلاس میرس ہوتی نہیں ہے اب اس کے اندر mutation کا mechanism کیا ہوتا ہے جو mycolic acid کو کرواتا ایسا mycolic acid بنے گا جو اس antibiotic کو اندر آنے نہیں دے گا ایک ہو تک catalyze peroxidase جین اب یہ جین ہے catalyze peroxidase وہ protein ہے جو isoniazoid ایکٹیویٹ کرتی مائی کو بیٹی ریم کے انتر سلیلیلر ایکٹیویشن کرواتی گیا ٹھیک ہو گیا تو mycolic acid جین کے اندر mutation ہوگی اور دوسرا catalyze peroxidase والے جین کے اندر mutation ہوگی اور ان دو mutation کے وارے سے یہ ریزیسٹن ہوتا درکس کے against اب transmission اور epidemiology کو دیکھ لیتے ہے transmission کس طرح سے ہوتی ہے transmission ہوتی ہے respiratory aerosol سے respiratory droplet سے ہوتی primarily produced by coughing جو droplet produced ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے پھیل سکتے ایک individual سے دوسرے individual اور جو organism کا source ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی infected person تو TB نے cavitation بنا دی ہے cavitation خالی کھولی areas نظر آ جاتے جان پہ alvely absent ہوتے کیونکہ وہ destroy ہو چکے ہوتے کہنے کے بعد cuffing ہوتی ہے اور cuffing کے بعد پھر وہ کسی اور individual میں جا سکتا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سمیر پوزیٹیو سمیر پوزیٹیو کا مطلب ایسی individual جن کے sprit کے اندر اس سمیر پوزیٹیو پیپل ٹھیک ہو گیا اب US کے اندر کہتے ہے کہ جو میکو بیکٹیرم ٹومر کلوسیز ہے لیکن developing country کے اندر میکو بیکٹیرم بہویس بھولتا ہے وہ بھی ہیومن کے اندر ٹومی کروا سکتا ہوتا جو میکو بیکٹیرم بہویس ہوتا کس جگہ پہ ہے یہ میکو بیکٹیرم دیتی گئے تو میک کے اندر میکو بہویس ہوتا ہے اور اگر اس دودھ کو اُبھالا نہ جائے تو وہ جی آئیٹی کروا سکتا ہوتا ہے اس کو بھی پرسنٹ ہوگا وہ لیٹنٹ ہوگا کیا ہوگا تو 90% تو کیا روگ لیٹنٹ انفیکشن ہوگا باقی 10% ہوگی ان کے اندر ہوگا اور 10% اس میں بھی 90% ایسے ہوتے جن میں خود با خود ٹھیک ہو جاتا لیکن بہت کچھ میں کیا ہوتا ہے ریاکٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے ہوگیا ریاکٹیویشن بھی ہو جاتی ہے اب وہ کون کون سے فیکٹرز ہوتے جو اس کی ایکٹیویشن جس کے پرائیمری انفیکشن کرواتے گئے پہلا ہے ریسک فیکٹر فور انفیکشن یہ کیا پرائیمری انفیکشن ہے اور یہ ریس فیکٹر فور ریاکٹیویشن مطلب کسی کو ٹی بی کس جگہ پہ پیدا ہوا جہاں پہ ٹی بی بہت زیادہ ٹی بی کا ریٹ بہت زیادہ ہے یا کسی کون کون ٹی بی والے پرسن کے اندر یا ہوملیس پرسن تھے یا کوئی تھوڑا سا ان ہائیجین پلیس سے جیل وغیرہ پہ ان کار تھا ان ٹی بی ڈرگ یوزر ہے اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے یہ ہلتھ کی ورکرز جن کو کاری زیادہ پیشن دیل کرنے پڑتے ہیں اب ری ایکٹی دیابیٹیس والا اثیر سکلورس جاتی سموکنگ والے کیس کے اندر بھی امیونیٹی سپریس ہو جاتی ہے تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو ٹی بی کی ری ایکٹی ویشن کروار دیتے ہوتی ہم اس ویڈیو میں پورا ٹی بی کو کور کرے جاتی مزید دیر ہو جائے پیتھو پیتھو جینیس کے اندر جو اپنے فلو چار یاد رکھنا ہے جو نیس سپے والا سب سے پہلے کسی بندے کو پرائیمری انفیکشن ہوگا تو اس کو بولے پرائیمری ٹوبر گلوز ہوتا اس نے اچھے خاصی گروہ تو کرنی ہوتی اپکر لوگ کے اندر لیکن جس کے اندر پرائیمری پرسن تو پہلے ٹی بی والا ٹی بی والا وکٹی دیا وہ کوشش کرتا کہ میں ایسی انوارمنٹ میں ہوں جہاں پر اوکسیجن تھوڑی سی کام ہے پھلے آپ کو adapt کرتا ہوتے اوکسیجن انوارمنٹ پہ اور adapt کرنے کے بات پھر وہ اپکر لوگ میں جاتا اپر لوگ کی دوری ڈیس 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 پہلے جس ہو گا اس کو بولے پرائیمری ٹوبر کلوس اس کے اندر بہت کلوس ہوگا اس انڈیویج کے اندر چائل کے اندر ہوتا جس کے اندر امنیوٹی کافی زیادہ کم ہوتی ہے پرائیمری ٹوبر کلوس میں جو گون فوکس بنتا ہے میں آپ سارا بتا دیتا ہوں اب جو انیش جو انفیکش سائیٹ تھی چار تی کیس ہو سکتی یا تو جب healing ہوتی نا تو delayed hypersensitivity reaction ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور اس کو چیک کرنے کے لئے تو بر کلوس سکی تی کرتے اور آپ کو پوزیٹیو دیکھنے کو ملتا دوسرا یا تو لنگ کا ڈیزیز پروگریسیو ہوتا جائے کس کنڈیشن کے اندر کیسے کو چائی ہوتا اور ڈیفرنٹ ٹیشو تک جا چلا جائے اور وہاں پہ پہلے پہلے تو وہاں پہ دورمنٹ ہوگا لیکن دوبارہ سے adult life میں reactivate ہو جائے اس کو سٹارٹ کتے کہتے ہے کہ نورمالی کیا ہوتا سب سے پہلے کسی انڈیویز کو پرائیم انفریکشن ہوتا تو اس کی ہیلنگ ہو جاتی ہے بگیار کسی ڈیزیز کا اس کو بولتے لیٹنٹ انفریکشن کہتے ہے کہ سوف لوگوں کو exposed کر آئی ٹی بی کے آگی ٹی بی کو ٹھیک ہے تو اس میں 90% ہوتے ان کے اندر لیٹنٹ انفریکشن ہوتا صرف دس پیسط لوگوں کی اندر ڈیزیز ہوگا 90% کیا کرے جائے کسی ڈیزیز کے بجائے تو ان کو بولے لیٹنٹ ہوگیا اب جن کے اندر لیٹنٹ انفریکشن ہے اس میں اسے بھی کہتے ہے کہ 10% ہوتے ان میں 10% کے اندر کیا ری اکٹی نوٹ انفریکشن ہوسکتے کیتنی کا ہوسکتا ہے جی آئی ٹ ہوسکتا ہے جن گلین ہوسکتا ہے اب اس کی پیثو جنیس کو دیکھ لیٹنٹ کوئی endotoxin کوئی endotoxin produce لیکن میکر بیٹن تو دو پروٹین 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 ہوتی ایک پروٹین ہے تی اندر تی اندر بم شروع کر دی اور میکرو فیج کے پاس میکنیزم ہے اندی کے بہت سارے فنکشن ہوتے تو انرڈ جی نہیں ہوگی تو اس میکرو فیج کو جو انفریکٹی ہوسکی ڈیتھ ہو جائے گی دوسری چیز کے پاس early secreted antigen 6 تو یہ وہ پروٹین ہے جو ہماری host کے innate immune سسٹم کو کم کر لیتی اس پی سے gamma interferon کی production کو کم کر لیتی ہے جس کی organism کی virulency کافی بڑھ جاتی ہے اب آپ کو بتایا تھا کہ initial site of infection کیا ہوتا lower lobe of lung وہاں کے بھی macrophages کے اندر رہتا ہوتا لیکن macrophages کے اندر کیسے رہلے گا کہ جیسے کہ اس کی endocytosis تو ہو جاتی ہے لیکن phagosome کے اندر یہ organism ایسی protein produce کرتا جس کو بولتا ہے exported repetitive protein اب normally ہوتا کیا ہے جو phagosome بنتا اس نے lysosome کے ہیں اب جو liens ہوتی ہیں depending upon organism کی presence کے بار dependent ہوتی ہے دو ٹیک کی liens ہوتی ہے ایک exudative liens اور دوسری granulomatis جو exudate ہوتا ہے acute inflammation کی نشانی ہے granulomatis کی chronic inflammation کی نشانی ہے سب سے پہلے acute inflammation چلے گی اور یہ specifically lungs کے lower lob کے اندر جہاں پہ initial site of infection وہاں پہ ہوتا ہے پھر ایسا cavitator liens آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے پھر اس کے بات granulomatis inflammation دیکھنے کو ملتی ہے granulomatis inflammation اس کو آپ chronic inflammation cover کرنا ہے تو آپ اس کو ویڈیو سے cover کر لینا central area جائن جائن بھی بولتے ہیں پھر اس کو surround کرنے وان epitheloid zone ہوتا ہے اب یہ بھی macrophages ہوتے ہیں ان کے cytoplasm اتنا سارا ہو جاتا کہ ان کو epithelium like cell بولتے ہے جائن cell ہوتے ہیں تو یہ tuber clotic ligand کے دیکھنے کو ملتی ہیں اور ایک tubercle covered کیا tubercle کیا سنگل granuloma جو کسی fibrous tissue سے cover کر دے اور وہ fibrous tissue کسی central caceous necrosis کو underline کرے تو اس کو بولتے tubercle ہو گیا in short center میں کیا ہوگا caceous necrosis ہوگا اس کو surround کرنے والی giant cell ہوگی اس کو surround کرنے والی lymphoside ہوگی اس کو surround کرنے والی fibroblast fibrotic tissue ہوگا جو tubercle ہوتا ہے single granuloma جو کسی fibrous tissue سے surrounded ہوگی اور اس کے اندر center میں کیا ہوگا caceous necrosis ہوگا جو tubercle ہوتا وہ اس کی healing ہوتی ہے fibroblast سے اور calcification سے جو primary legion ہوتی ہے tb کہ وہ کہا کو ملا کے کی بولے گ گون focus suppose ایک type lung ہے تو lungs کے اندر جو بند رہا ہے اس کو بولتے گون focus اس کو کیا بولتے گون focus یہ بھی آپ کو سائٹ میں کیڈنی میں برین میں اور بون میں اور ریاکٹیویشن کس کیسے ہوتی یا یا دیبلی کے پیشن کے اندر اب مائی بکٹیریم نے سپریٹ ہونا ہماری بوڈی میں تو دو طرح کے پاتھوے سے ہوگا یا تو ہماری بوڈی کے اندر جو بلیوٹ سے ہوگا جس کو بلیڈ یا ہمیٹو جیس سپریٹ ہوتا دوسرا کیا ہوتا ہے وہ برونکس کو اروڈ کریں اور اروڈ کرنے کے بعد وہ اپنے کشیس کنٹین کو امٹی کرا دے پھر یہ لنگ سے ہوتا ہوا کہا کسی اور دوسرے بندے کو بھی لگ سکتا ہے بھر 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 امیونیٹی فیل ہو گئی ہے یا بندہ امیون کمپرومائز ہو گیا تو اس کیس میں کافی زیادہ کورمان ہو جاتی گیا اب اس کی امیونیٹی کیا ہوتی ہے جو امیونیٹی کیا ہوتی ہے پرائیمری انفیکشن سے ریکووری کرنے کے بعد جو ریزیسٹنس آتی ان اس انڈیویج کیا گیا ہوتی ہے سیل میری امیونیٹی سے انٹی بھاری میکنیز ہوتی ہوتا جو ہمارے مین جو ہمارے پروتیکٹی ریسپونس ہوتا ہماری سیل والے وہ CD4 positive T سیل اور میکروفیج ہوتی ہے وہ helper سیل ہوتی 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 پہ antibodies وغیرہ تو بنتی ہے لیکن antibodies کا resistance کے اندر کوئی کسی کتنم کا کام نہیں ہوتا ہو نا کوئی diagnostic purpose کے لئے استعمال ہوتی ہے اب کچھ کافی زیادہ defective ہو جاتی ہے specifically cell mediated immunity defective ہو جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ gamma interferon ہوتا نا macrophage کی activation کرواتا ہو macrophage ہماری protective response against TB ٹھیک ہو گیا اب یہ check کرنے کے لئے ایک important چیز آ رہی ہے چک کرنے کے لئے اس TB کا infection ہوا ہے live کے اندر نہیں ہوا تو یہ test کرتے جس کو بولتے positive tuberculine skin test جس کو delayed hypersensitivity reaction بھی بولتے hypersensitivity کے اوپر ہم نے video بنائی ہے جس میں میں نے detail سے سمجھ ہوا ہے hypersensitivity کے اندر کیا چیز چلتی ہیں delayed hypersensitivity جس کو type 4 hypersensitivity بولتے ہے اس کو میں اس video میں cover کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن یہا آپ کو موٹی بات بتا دیتا ہوں تا کہ آپ کو یاد رہیں ہوتا یہ ہے کہ primary kis کو پہلے tb کا infection ہوا ہے تو اس کے اندر کچھ memory t cell بنتے ہیں کون سے بنتے ہیں memory t cell بنتے ہے ٹھیک ہے جو delayed hypersensitivity آپ کو بتایا تھا کہ hypersensitivity reaction ہے اس میں آپ کو 2 exposure چاہیے ہوتے 1st اور 2nd 1st exposure میں ہمارا immune system activate ہو جاتا 2nd exposure کے اثر کام ہو پہ دیکھ ملتا ہے تو 1st exposure ہوتا ہے پہ primary infection ہوتا ہے تو اس کے case memory t cell بن جاتے ہمارا immune system activate Joe جاتا جس طرح basic example esthema کے اندر کسی کو allergen کا سامنا ہوا تو اس کے اندر ige بن جاتے ہے بس یہا پہ ige memory t cell بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم کیا دیں گے skin کے اندر انتیجن دیں گے اس memory t سل کیلئے ٹھیک ہوگئے جس کو بولے پروٹین انتیجن ہوگیا اور انتیجن کو apply کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہے کہ انتیجن اور ہماری t cell کی دیمیان کو ہوا ہے اور اس ریاکشن کو ہوتا ہم skin کی enduration کو تو اس کو measure کرنے کے لئے skin کی enduration کو یا thickening وغیرہ کو کرتے ہوتے ریڈن کو یا کرتے بلکہ skin کی thickening وغیرہ کو کرتے گا اور اس کے کچھ interpretation بھی ہوتی ہے کچھ interpretation وغیرہ دیکھ ہے nursing home is کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کے اندر میلی میٹر ہے اس کا اندر میری تیسل بہت سارے ہیں ٹھیک ہے لیکن جس کے در میلی میٹر ہے جس کے در فیکٹر ہو گیا جس کے فائف میلی میٹر اس کا بارہ ہی ہو چکا جس اس کے اندر سیل میری میس انفیکشن ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک تو یہ بتاتا ہے لیکن یہ چیز یہ بتائے گا کسی کو پرانے انفیکشن ہوا یا نہیں ہوا لیکن یہ نہیں بتائے گا کسی کو ریسنٹ ڈیزیز چل رہا تا یا نہیں چل رہا صرف یہ بتائے گا ہے یا نہیں اب یہ نہیں بتائے گا کب سے تھا پیدا چار پنچ سال پہلے ٹھیک ہو گیا اور یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹوبرکولین ٹیسٹ ہوتا ہے یہ تقیبا انفیکشن کے چاس لے چھ ہفتے بعد پوزیٹیو ہو جاتا ہے اور اس کی ایک ویکسین ہوتی جاری ہوگی اگر نہیں آرہی تو کمنٹ سیکشن میں بتا دینا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دینا کیونکہ اس ویڈیو کو یہاں